کہ کون سی جوری ہوئی ہے یہ نام لحاظ جو نظام ہے یہ نصاب کے جاری ہے لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ چیرمن نیب کی ایکسٹینشن ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے کہ جو موجودہ چیرمن نیب ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیح کی جائے علاقہ قانون واضح ہے کہ توسیح نہیں ہو سکتی لیکن حکومت چونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ اسی چیرمن کو استعمال کر کے اور جو اپوزیشن ہے اس کو ڈرائیا دھمکایا جائے اور ایک وزیر نے کہا کہ جناب مشاورت ہم اس لیے نہیں کر سکتے لیڈرز اپوزیشن سے کہ ان پر خود نیب کے کیس ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو چیرمن نیب تین سال میں کوئی کیس نہ بنا سکا لیڈرز اپوزیشن پر جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کبھی گرفتار ایک سو سے زیادہ دن شہباز شریف صاحب نیب کے ریمانڈ میں رہی ہیں اور برحالہ کوئی سبس ڈیڑھ سال وہ جیل میں رہی ہیں اور آج تک نیب کوئی کیس نہیں بنا سکا یہ ساری حقیقت ہے نیب کی تو اب مشاورت جو ہوتی ہے وہ ایک شخص سے نہیں ہوتی ادارے سے ہوتی ہے اپوزیشن سے حکومت نے مشاورت کرنی ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے آرڈیننس کے ذریعے بدنیتی پر مبنی آپ کو آنیر میں تبدیلی نہیں کر سکتے اپنے من مانی کے لوگوں کو جو آپ کی باتیں سنتے ہو وہ چیئرمنن نیب پاکستان کو قبول نہیں ہے یہ آج حقیقت ہے ساری اس اعتصاب کے نظام کی اور اعتصاب کے نظام کی حقیقت اس عمر سے واضح ہوئی ہے کہ حکومت مکمل طور پر یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ چیئرمنن نیب نہ ہوا تو ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا یہ جو نام نحاب نظام ہے جھوٹے مقدموں کا اپوزیشن کو دبانے کا یہ ختم ہو جائے گا یہ ساری بات ہے اس پر آج سارا پاکستان اڑا ہوا ہے باقی جو ملکی مہنگائی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں جو بے رزگاری ہے جو ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا عبدالعظم جو ہے اس ملک کا وہ ہر ہفتے تقریر کرتا ہے اور آج تک اس نے کبھی مہنگائی کی بات نہیں اس نے عوام کی تکلیف کی بات نہیں جو انٹرویو دیتے ہیں وہاں پر ان کی سب سے بڑی تکلیف جو ان کو ہے کہ جو بائیڈن نے ٹیلی فون نہیں کیا تو پورا ملکہ پر انتظار کر رہا ہے کہ جو بائیڈن ٹیلی فون کرے گا تو پھر حکومت چلے گی اور پھر کوئی معاملات ہم تیع کریں گے یہ بدنصیبی ہے پاکستان جناب چیرمن نیب کی آپ بات کر رہے ہیں اگر ویڈاوڈ مشاورت کے وہ بن جاتے ہیں یا آرڈیننس کے ذریعے جاویز اکبال صاحب کو لے آتے ہیں تو کیا آپ لوگ اس کو چلنج کرے ہیں دوسرا یہ بتایا کہ تین سال میں چیرمن نیب نے یا نیب نے اپوزشن سے ریکاوری کتنی کی ہے دیکھیں ریکاوری تو صفر ہے لیکن اسی عرصے میں براؤڈ شیٹ میں حکومت کے کوئی آٹھ دس عرب نکل گئے یہ پرفارمنس ہے اس چیرمن نیب کی ایک شخص پر آپ کیسز دیکھ لیں پانچ سارے میری حکومت رہی ہے میں کہتا ہوں کوئی کرپشن کا کیس بنائے نہ یا بنا کے تو دکھائیں یہاں پر بات حکومت کے ہر بیک میں میں کرپشن کا سینکڑو عرب کا کیس ہے کوئی چیرمن نیب کو نظر نہیں آتا تو ایسا ہی اندھا چیرمن نیب اس حکومت کو چاہیے اس پر حکومت کی کرپشن نظر نہ آئے فاضح نبیل صاحب آگئے ہیں یہ معاملات ہیں ملک کے اور جی بالکل یہ اگر بدلیتی بر مبنی انہوں نے کوشش کی کہ اس اندھے چیرمن نیب کو رکھا جائے تو انشاءاللہ سبریم کورٹ تک جائیں گے اور اس خرابی سے پاکستان کی جان چھڑائیں گے انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو مسلم نیب انہوں نے اس میں کچھ اختلافہ سامنے آ رہے ہیں جب میاں لطیف جعوید لطیف کو شوک آل نوٹس ہو گیا اور سننے میں آ رہا کچھ لوگ آپ کا نام لے گئے اگلا شوک آل نوٹس آپ کو آ رہا ہے کیا ایسا کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھیں شوک آل نوٹس کسی کو ایسے جاری نہیں ہوتے دیکھا جاتا ہے کیا بات ہوئی ہے تو اگر ایسی بات کی جائے جس سے کسی شخصیت پر یا کسی کے کنڈکٹ پر حرف آتا ہو تو یقیناً اس بندے کو جواب دے ہونا پڑتا ہے استلافہ رائے مسلم نون کا حسن ہے کسی اور جماعت میں استلافہ رائے آپ کو نہیں ملے گا لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر استلافہ کی گجائش نہیں رہتی یہ اسی طرح مسلم نون چلتی ہے بہت جو پالسی اس وقت گورنمنٹ کی ہے آپ اسے مطمئن ہیں پالسی ہے کیا آپ نے اعتماد میں لیا ہے پارلیمان کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے اپوزیشن کو پاکستان کی افغانستان میں ایک ہی پالسی ہونی چاہیے کہ ایک خود مختار ملک ہے ایک ہمسائے ملک کے طور پر اس کے ساتھ تعلقات رکھیں اس کے مدد کریں جو بھی ان کے مسائل ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم افغانستان میں فریق بنیں یا ہم افغانستان میں طرف دار بنیں ہمیں ان کے عوام کی رائے کا اترام کرنا چاہیے اور ان کے مسائل کے حل میں ان کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ یہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کریں اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی پالسی حکومت کی ہے فرنسطان کے بارے میں اس پر اس کو پارلیمان میں لائے جائیں کیونکہ اس کے گہرے اثرات ہیں آج امریکہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو کھل کر کہہ رہا ہے امریکہ کی کانگریس کیا کہہ رہی ہے آج کل جو یورپین یونین نے چیلیس نمبر جو قرارداد انہوں نے پاس کی ہے تو اس کو پڑھنے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے افغانستان میں جو معاملات ہیں اس میں آپ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں یہ آپ کے جی ایس پی پلس پر اثر انداز ہوگا اور جی ایس پی پلس ہماری ایکسپورٹ سے ایک بڑا حصہ ہے تو ہمیں یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہماری افغان پالیسی ہوگی پاکستان پر اثر انداز ہوگی پاکستانی عوام کے رائے کا اترام کریں گے پاکستانی عوام کے رائے کا اترام کون کریں گے پاکستانی عوام اپنی رائے کے انشاءاللہ خود اترام کرائیں گے ووڈ کی چوری کو بند کریں گے اس ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا اور ادارے اپنے آئینی عدود کے اندر رہ کر کام کریں گے یہ پاکستان عوام کی رائے کا اترام ہے اور یہی ترقی کا واحد راستہ ہے تو کوئی ایسا جو اس وقت بھی ہے اس نے تو کوئی عوام کے راہے کا اترام نہیں گیا مہنگائی ہے پھر اس کا عدالتوں کا معاملہ آیا جد لگایا جا رہے ہیں پھر اس کے پر الیکشن کمیشن کو بھی اس کو دیکھیں عمران صان نہ عوام کی ووٹ سے آیا تھا نہ اس کو پروائے عوام کی ووٹ وہ تو جھوٹ بول کر دو نمبر چیرمین لگا کر آپ کو دھوکہ دے کر ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ کبھی لیٹرانک ووٹنگ آ جاتی ہے کبھی فلانا نظام آ جاتا ہے کبھی مہنگائی کی بات کی ہے اس حکومت کے کسی وزیر نے کبھی عوام کی تکلیف کی بات کی ہے جو بھی آپ غلط قانون بنائیں گے اس سے صرف کرپشن بڑھے گی آپ نے اس حکومت نے خود نون فائلر کیے کیٹیکری مقرر کی ہوئی ہے آج آپ انہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ٹیکس دیتے رہے ہیں جو بھی آپ نے ان پر لگایا ہے تو اس بات کو بڑی سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا ٹیکس دینا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن ٹیکس وہ ہو جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام کتنا ٹیکس ادا کریں گے یا تو تیل کو سستہ کر دیں یا تو مہگائی کو کم کر دیں تو لوگ جو بچت ہوگی آپ کو ٹیکس ادا کر دیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں کھانے بینے کی اشیاء پندر فیصد بڑھ رہی ہو اور پیٹرول جو ہے وہ ہر روز پانچ پر مہنگا ہو جاتا ہو اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ٹیکس کی ادا کریں یہ ممکن نہیں رہے گا دیکھیں جو تحائف ملتے ہیں اس کا ایک حصول طے ہے وہ تحائف جس شخص کو ملتے ہیں وہ اس پر جو بھی حکومت اس کی قیمت لگاتی ہے وہ ٹیکس بے کرتا ہے اور اس کی ملکیت حاصل کر لیتا ہے یہی نظام پیچھے چوتر ساتھ سے چل رہا ہے اور یہ سارا کچھ پبلک دومین کے اندر ہوتا ہے کس کو کیا ملا ہے کیا ٹیکس ادا کی ہے یہ نظام موسیقی